بسم اللہ الرحمن الرحیم امام ترمیزی رحمہ اللہ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ سرکھار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بلا کسی شرعی عذر اور بیماری کے افتار کیا اس کے بدلے ساری عمر روزے رکھے تو جو چیز پھوت ہو گئی وہ عدا نہیں ہو سکتی اس حدیثی مبارکہ میں رمضان المبارک کے روزوں کی اہمیت واضح ہے کہ جو شخص بلا کسی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ وہ چھوڑ دے افتار کر دے اس کے بدلے وہ ساری زندگی عمر بر وہ روزے رکھے تو وہ ایک روزہ جو اس نے بلا کسی شرعی عذر کے بیماری کے افتار کیا تھا تھوڑا تھا اس کے سواب تک نہیں پول سکتا کتنی بڑی بات ہے ساری زندگی روزے رکھے وہ ایک روزے کا جو سواب اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں ایک روزے پھے رکھا ہے ایک بندہ ساری زندگی اس کا اعادہ کرے قضا کرے وہ جو سواب ہے اس تک اس کا سواب نہیں پہنسکتا بلا مرض اور بلا رخصت اس حدیث میں یہ دو الفاظ ذکر ہے بلا رخصت وبلا مرض من غیر رخصت ولا مرض شرعی عذر اور رخصت وہ الگ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مسافر کے لئے رخصت دی ہے کہ اگر کوئی سفر پہ جا رہا ہے یا سفر میں ہے تو اس کو رخصت ہے وہ روزہ چھوڑ دے اور پھر بعد میں اس روزے کی قضا کر لے یا خدا نا خواستہ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزہ رکھنے سے وہ بیماری مزید بڑھنے کا خدشہ ہے یا موت کا خدشہ ہے تو پھر شرقی طور پر اسے اجازت ہے کہ وہ وہ روزہ ابھی نہ رکھے بلکہ بعد میں جب سہتیاب ہو جائے تو اس کا قضا کر لے یہ اس شخص کے لئے ہے کہ جو باوجود طاقت کے باوجود استطاعت کے اللہ تبارک و تعالی نے صحت بھی دی ہے تدرستی بھی دی ہے جان بھی دی ہے وقت بھی ہے کوئی اس کے لئے عذر مانع نہیں ہے اس کے باوجود اگر وہ روزہ نہیں رکھتا تو وہ اتنے بڑے سواب سے وہ مگروم ہو جاتا ہے اور سفر سفر میں بیماری میں یہ حکم اس میں اجازت ہے کہ چھائے روزہ نہ رکھے لیکن عظیم المرتبت لوگ بڑے لوگ وہ باوجود سفر کے باوجود حل کی بلکی بیماری کے وہ عظیمت پہ عمل کرتے ہیں اور رمضان المبارک کا روزہ وہ چھوڑتی نہیں ہے یہ اس سے انچہ درجہ ہے کہ وہ اللہ تعالی نے اس کو رخصت دی ہے لیکن وہ رخصت چھوڑ کے عظیمت پہ عمل کرتا ہے سرگڑوہ کیعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ ایک بڑا ہے کافی ضعیب ہے شرعی تھور پہ اگر دیکھا جائے تو اس کو اللہ کی طرف سے رخصت ہے لیکن اس کے باوجود وہ عظیمت پہ عمل کرتا ہے وہ روزہ رکھتا ہے بیمار ہے ڈاکٹر نے منع کیا ہے روزہ نہ رکھے لیکن وہ عظیمت پہ عمل کرتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے وہ اس ثواب میں غریص ہوتا ہے اور اللہ کی شان دیکھئے کہ بسا اوقات ایک بندہ وہ باوجود مرض بیماری کے روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اس روزے کی وجہ سے صحت اور بندوستی بھی آتا برماتا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بیمار تھے انہوں نے روزے رکھنے شروع کی اللہ تبارک و تعالی نے ان کو صحت دیئے اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معمولی بیماری جن کو ہوتی ہے سر پہ درد ہے یا معمولی بخار ہو گیا بس بھنا بنایا کہ شرعی عزر اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن پھر بھی عظیمت اس میں ہے کہ وہ روزہ رکھے اگر نہیں رکھتا تو شرعی تو اس کو اجازت ہے بیماری میں اگر ڈوکٹر منا کر دے تو روزہ نہ رکھے کسی ایسے سفر میں ہے اور سفر کا بھی آج کل بہت آسان ہو چکا ہے یعنی گاڑیوں کا سبر ہے جہاز کا سبر ہے اس میں سہولت آ چکی ہے یعنی ایسی کوئی صورت نہیں کہ جس پہ بندے کھیرے روزہ رکھنا مشکل ہو گاڑی والے بس والے وہ سٹاب پہ سٹاب رکھتے ہے افتاری کے وقت بھی رکھتے سہری کے وقت اس کے علاوہ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ وَإِن سَام لَمْ يَغْزِ سَوْمُ الدَّهْرِ قُلِّهِ وَإِن سَامَا پورے زمانے روزے رکھے ایک روزے کے سواب کو نہیں پہنسکت یعنی جو اللہ تبارک وطاللہ اس رمضانی مبارک میں خاص نعمت اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے روزہ چھوڑ کے وہ بندہ اس خاص رحمت سے اور برکت سے وہ محروم ہو جاتا ہے اور اس محرومی کی تلافی کبھی بھی نہیں ہو سکتی اللہ تبارک وطاللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمات ربنا ازغلم چھوڑ برحمت کا یارحمت راہیم